ہوتا ہے کہ آپ نے نرسنگ کا ٹیسٹ فیل کر دیا ہے آپ کو سولجر میں بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے ایک بہت بڑا پسٹن سب لڑک اپا ہوتا ہے ٹریڈ کا ٹیسٹ فیل ہو گیا سیدھی سی بات ہے اس ٹیسٹ فیل ہو گیا میرا نرسنگ کا ٹیسٹ ہے اگر نرسنگ کا ٹیسٹ فیل ہو گیا میرا بائیس طریق کو نرسنگ کا ٹیسٹ ہے تیارے بلکل نہیں ہیں مجھے اچانک کال ہے یہ ٹریڈ ٹیسٹ کے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ٹریڈ کا ٹیسٹ جو ہے یا اچانک جب کال آ سکتے ایک جگہ بھی آپ کو کال آ سکتے ڈیٹ بھی آپ کو بتایا جاتا ہی کہ اس دن آپ کا ٹریڈ کا ٹیسٹ ہوگا تو اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے اس کا صرف اور صرف سنٹر والوں کو ہی پتہ ہوتا ہے سب سے پہلے بات ہے سب سے پہلے جو چیز ہے کسی بھی برتک کے لیے کسی بھی جاپس کے لیے جتنے بھی جاپس کے لیے جاتے ہیں سب سے پہلے چیز آپ کی پرپریشن ہوتی ہے تو جس چیز کے لیے آپ کی پرپریشن ہوتی ہے اور سیمپل سی باتی وہاں پر آپ کا منٹ بھی نہیں بنتا اور آپ کوئی امید بھی نہیں لگائے کہ مطلب میرے اوپر سے کوئی جاد ہو جائے گا تو یہ چیز غلط ہے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ پاک کو انصاف کرنے والی ذات اوپر ہو لی ہے ٹھیک اللہ پاک کو انصاف بہت پسند ہے پہلے بھی میں نے کو کہا تھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میرا نرسنگ کا ٹیسٹ فیل ہوگا تو کیا ہوگا سی دیا اور سیمپل سی بات ہے پاس فٹ میں چلے جاتے کیونکہ اگر فارق دیمپل سولڈر کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے آپ نے سولڈر کو تو پاس کیا آپ کی کات بھی ٹھیک ہے آپ نے سولڈر کی ٹیسٹ بھی پاس کیا آپ نے دور بھی پاس کیا آپ نے پوش اپ بھی پاس کیا فائدہ میڈکل میں مطلب کیا آپ اینئی شنویڈکل تک آپ نے ہر چیز فیل کر لی تو اٹ میں آپ پاس فٹ میں تو آگے اس کے بعد آپ سے ٹریڈ کا ٹیسٹ لیا گیا آپ نے اپنے ٹریڈ کا ٹیسٹ فیل کر دیا تو جب تک ٹریڈ کا ٹیسٹ آپ کا فیل ہو گیا تو اٹ میں اس کے آپ نے جو سولڈر کا دیا تھا وہ آپ پاس فٹ میں رائے گیا تو اس سے یہ آپ امید نہ لگائیں کہ میں نے ٹریڈ کا ٹیسٹ بھی فیل کر دیا اور مجھے پھر بھی اندرسنگ میں وہ بیج دیں گے تو زیادتی وہ نہ خود کے ساتھ کریں گے اور نہ آپ کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے نہ اور نہ دوسرے لڑکو کے ساتھ کریں گے تو جب تک آپ کا میرٹ نہیں بنتا اندرسنگ میں تو سیدھی سی بات ہے آپ کو اندرسنگ میں نہیں بھیجیں گے سولجر جو آپ کا تھا اس میں آپ کا کوئی میرٹ لگ گیا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وہاں پر پاس فٹ میں پڑے ہوتا ہے پاس فٹ یہ ہے کہ پاس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے وہ ٹیسٹ وغیرہ سارے کلیر کی جو آپ نے ریٹر ٹیسٹ وہاں پر دی ہے فٹ کا مطلب آپ میڈیکل فٹ ہیں آپ کے کان اچھی ہیں آنکھ آپ کے اچھی ہیں قد اب کی ٹھیک ہے مسلز میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا اندرسنگ میڈیکل میں فٹ ہے تو یہاں تک میرے بات تقریباً آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے نرسنگ کا ٹیسٹ فیل کر دی ہے آپ کو سولجر میں بھیجیں گے یا نہیں بھیجیں گے ٹیسٹ فیل ہو گیا سیدھی اسی بات ہے اس ٹیسٹ میں تو آپ جا نہیں سکتے آپ جا نہیں سکتے ٹھیک نا اس کے بعد جو آپ نے سولجر کا دی ہے وہاں پر اگر آپ کا میرٹ لگتا ہے میرٹ میں آپ کا نام آتا ہے ویسے یہ بہت کم کیسے میں ہوتا ہے ٹھیک نا بہت کم یہ چیز ہوتی ہے کیونکہ جب وہ آپ کو ٹیسٹ کیلئے بلاتے ہیں تو اٹھ میں اس کے آپ کے اندر کچھ ہوتا ہے کچھ قبولیت آپ کے اندر ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ چلو اس کے پاس ایفیسی ہے اس نے مطلب ایفیسی کے پاس کوئی ڈیپلوما کیا ہوا ہے تو لے لے دیں اس سے ٹریٹ گٹھے سکتے ہیں اس نے پاس کر لیا ٹھیک ہے نا تو اس کو کسی اچھی ٹریٹ میں ڈال لیں گے اگر آپ نے پاس نہیں کیا تو سیدھی اسی بات آپ کو اپنے ریزارف کریں گے ویٹنگ لسٹ میں ڈال لیں گے یا کسی دوسری میں ڈال لیں گے ٹھیک ہے نا تو میری اب سب سے ایک اجزانہ درخواست ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا دا کہ مت کرو اپلائے کوئی ضرورت بھی نہیں آپ کی اپلائی ہے جب تک آپ کی پریپریشن نہیں ہے تیاری نہیں کم از کم فیفٹی پرسٹ تو بندہ تیاری کر کے جائے اب نرسنگ کا ٹیسٹ ہے اس کی لیے کونسی تیاری کر رہی ہے اس کی اوپر تو میں کافی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں نائند کے بک اٹھائیں بیالوجی کی ٹینت کے بیالوجی اٹھائیں ٹھیک ہے نا ایسے مطلب ایفی سی کے اٹھانے دونوں کو مکس کریس کے جو امسیکیوز ہیں ابجیکٹیو ہیں اس کے بعد فرسٹیٹ کے ایک چھوٹے سے بک ملتے ہیں وہاں سے مطلب آپ کو کافی چیزیں مل جاتے ہیں جرنل